کیجز ہم نے لے لیے ہیں برز ہم نے سیلیکٹ کر لیے تھے کہ کون کون سے لگائیں گے اب ہمارا نمبر آ جاتا ہے خریداری کا خریداری کرنے سے پہلے چند چیزوں کا آپ کو خیال رکھنا ہوگا اگر آپ خیال نہیں رکھیں گے تو آپ کافی زیادہ نقصان اٹھا سکتے ہیں وہ نقصان کون کون سے ہیں اور ان سے کیسے بچا جا سکتا ہے یہ اس ویڈیو میں ہم آپ کے ساتھ شیئر کریں گے دوستو ویڈیو کو اینڈ تک دیکھئے گا دوستو پیسے کمانے کا ہر بندے کا جی چاہتا ہے ایک اور ایسے بیشمار ویڈیو ہمیں نیٹ پر مل جاتی ہیں یوٹیوب پر جس میں ہمیں تھوڑی سی انویسٹمنٹ کے بارے میں بتایا جا رہا ہوتا ہے کہ آپ تھوڑے سے پرندے رکھ لیں آپ کو کافی سارا فائدہ ہوگا آپ دو منت میں ہی آپ اپنے سارے پیسے پورے کر جائیں گے وغیرہ وغیرہ کافی سارا اس کے بارے میں انفرمیشن جس کو ہم دیکھنے کے بعد ویڈیو واش کرنے کے بعد ہم یہ ڈیسائیڈ کرتے ہیں کہ ہم بھی پرندے لگائیں گے اور مارکٹ میں ایک نیو فینسیر ایک نیو فارمر ایک نیا شکین کی شکل میں ہم ایسے بندوں کا شکار ہونے کے لیے جو اس تار میں بیٹھے ہیں جو نیو بندے کی تلاش میں ہیں یہ میں آپ کو بتا دوں یہ سارے بندےوں کی بات نہیں میں کر رہا لیکن زیادہ تر میکسیمم بندے اس فیلڈ میں نیو بندے کی تلاش میں رہتے ہیں کوئی بندہ ایسا ملے جو پہلی دفعہ کام سٹارٹ کرنے جا رہا ہو جو فرس ٹائم انویسٹمنٹ کرنے جا رہا ہو اس بزنس میں اس فیلڈ میں آ رہا ہو تو بہت سارے فارمر جو ہوتے ہیں بہت سارے بروکر کہہ لینے جاتا ہے کہ بروکر ایسا کام کرتے ہیں بروکر کا ٹارگٹ ہوتا ہے کہ نیو بندہ ہمیں مل جائے تاکہ ہم اس کو آسانی سے لوٹ سکیں نیو بندے کا کام ہوتا ہے یقین کر لینا تاگلے کی باتوں پر اگلا بندہ آپ کی نبض پکڑے گا اور دو چار آپ کو باتیں بتائے گا آپ مطمئن ہو جاؤ گے اور اس پر یقین کر لگے اور وہ آپ کو لوٹ کے چلتا بنے گا اس لوٹ سے ہمیں بچنا ہے دوستو کیونکہ جب ہم ذین بنا لیتے ہیں ہمارا مائنڈ بن جاتا ہے کہ ہم نے پرندے رکھ رہے تو پھر ایک عجیب سی ہمیں جلد بازی پیدا ہو جاتی ہے کہ فٹا فٹ بس دیر نہ ہو ہمیں مل جائیں رکھ لیں وہ انڈے دے دیں بچے نکال لیں ہم بیچ کے پیسے کمال لیں تو اسی چیز کا فائدہ جو ہے جو لوٹیرے لوگ ہیں وہ اٹھاتے ہیں اب ہوگا کیا آپ کو وہ دس زار والی چیز جو ہے وہ پندرہ میں بیس میں آپ کو چیپ دیں گے یہ نقصان ہوگا اگر آپ نے ایک لاکھ روپے کی انویسٹمنٹ کی ہے تو آپ کو وہ ڈڑ دو میں جو ہے وہ سارا خریداری کرنی پڑ جائے گی تو اس کا بہترین حل ہے آپ پرندہ سیلیکٹ کریں ایک فائنل کر لیں کہ آپ نے کوئی بھی ہر پرندے میں بچت ہوتی ہے کسی میں زیادہ ہے کسی میں کم ہے کوکٹل کی وریٹی میں جائیں گے آپ انو لگائیں کومن وائٹ لگائیں انو ریٹا ہی لگائیں آپ زیادہ بچت لینا چاہتے ہیں فیشر میں اب لاؤ برڈ میں چلے جائیں تو البائنو لگا لیں کریمینو لگا لیں پار بلو مختلف یہ مہنگی وریٹی ہیں اچھی وریٹی ہیں اچھی ارننگ ہوتی ہے تو میرا مشورہ آپ کو یہ ہے کہ آپ ایک وریٹی ان میں سے کوئی سیلیکٹ کر لیں اور اس کے بعد آپ اس کی مارکٹ میں سرچ کرنا شروع کر دیں اس کے ریٹ کے حوالے سے اس کو تلاش کریں اس کے سیل اور پرچیز یہ دو طرح کے ریٹ آپ اس کو مارکٹ میں ایسے تلاش کریں کہ آپ بیچنا چاہ رہے ہیں آپ کے پاس موجود ہے اور آپ نے بیچنے ہے اس طرح ریٹ لیں آپ لوگوں سے جب اس طرح سے آپ ریٹ لیں گے آپ کو خطوہ خود اس کی چیز کا انداز ہو کم از کم پندرہ سے بیس بندوں کو ٹچ کریں جو دکاندار قسم کے ہیں جو بروکر قسم کے بندے ہیں اس کے بعد بلکل یہ سب کرنے کے بعد آپ کو بلکل ریٹ جو ہے وہ فائنل فائنل آپ کے سامنے جو اس کے ڈیجٹ آپ کے سامنے فائنلی آ جائیں گے پھر اس کے بعد آپ خریداری کریں اور کسی ایک وریٹی سے آپ کو سٹارٹ لینا پڑے گا اگر آپ کامیاب ہونا چاہتے ہیں اس میں جو گرکی بات ہے اچھی سی وریٹی سیلیکٹ کر لیں اسی پر آپ اس کی اچھی سی انفرمیشن لے لیں اور اس کے بعد اس کو سٹارٹ کر دیں انشاءاللہ آپ کو یقین طور پر فائدہ ہوگا تو ویڈیو اچھی لگی ہو لائک کیجئے شیئر کیجئے چینل سبسکرائب پیجئے ملتے ہیں ہلی ویڈیو میں تب تک کے لیے اللہ حافظ